بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے اکیسوان ایڈیا ایک جیل برڈ جیل کا مطلب آپ سب ہی سمجھتے ہیں قیدخن اور برڈ جو ہے ہم پرندے کو کہتے ہیں اردو کے اندر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آدھی مجرم آدھی مجرم یہ جو لفظ جیل ہے یہ اصل میں صحیح لفظ جو ہے یہ جیول جیول اس کو گاف کی آواز سے نہیں پڑنا اس کو جین کی آواز سے ہی پڑنا ہے یہ جو محاورہ شروع میں استعمال کیا جاتا تھا وہ یہ تھا جیول برڈ جیول برڈ جو ہے بعد میں جیل میں تبدیل ہوا اور پھر ابھی تک یہ لفظ جیل ہی استعمال ہوتا ہے جیل کے لئے جو صحیح لفظ ہے وہ جیول ہی ہے اچھا اس کا اگر انگریزی میں دیکھے تو ہم اس کو کہتے ہیں پریزنر یا ہیبیچول کریمنل وہ شخص جو بار بار جرم کرتا ہے اور بار بار جیل کے اندر جاتا ہے بار بار قیدی بنتا ہے اس کے لئے یہ لفظ جو ہے وہ جیل برڈ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں ہم اسے عادی مجرم کہیں گے اب اگر ہم ہسٹری میں جائیں پیچھے تو مڈیویل انگلینڈ کے اندر جو کنویکٹس تھے جو مجرم تھے اور جو بار بار جرم کرتے تھے جو بار بار جیل کے اندر آتے تھے اور وہ اپنی عادتوں کو ٹھیک نہیں کرتے تھے جو جرم کی ان کی عادت تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی تو ان کو آئرن کیجز کے اندر لوہے کے پنجرے جو ہے ان کے اندر بند کر دیا جاتا ہے لوگ کر دیا جاتا اور یہ والے جو پنجرے تھے یہ زمین سے کچھ فیٹ جو ہے انچے ہوتے ہیں چار فیٹ پانچ فیٹ چھے فیٹ ایسے کر کے یعنی کہ ان کو لٹکا دیا جاتا پنجروں میں یہ جو عادی مجرم ہوتے کیونکہ بار بار وہ جیل میں آتے لوگوں کو جیل کے اندر تنگ بھی کرتے تو ان کو سیپریٹ کر دیا جاتا الہدہ کر دیا جاتا وہاں ان کو باقاعدہ پنجروں کے اندر بند کر دیا جاتا بلکل ایسے جیسے لوگ پرندوں کو بند کرتے ہیں تو یہ بلکل ایک اسی طرح ہوتے جیسے پرندے جو ہے وہ پنجرے کے اندر بند ہیں وہاں سے یہ ٹرم جو تھی جول برڈ جو ہے یہ نکلے پھر بعد میں جو عادی مجرم تھے ان کو کہا جانے لگا اب یہ لفظ جو ہے وہ بعد میں بطور ایڈیم کب استعمال ہونا شروع ہوا تو اگر ہم جائیں ہسٹری میں پیچھے تو سکسٹین فورٹی سیون میں سپینش انکوزیشن کا جو ریکارڈ ہے انکوزیشن جو ہے یہ عیسائیوں کے آپ کہیں ہالی انسٹیوشن تھے ان کے جو ریکارڈ ہے وہاں پہ ایک سٹوری ملتی ہے یہ سکسٹین فورٹی سیون میں کہ وہاں ایک قیدی جو ہے اس کو انہوں نے جیول برڈ ہی لکھا ہے وہ قیدی جو ہے وہاں داستان سناتا ہے کہ جو جیلر ہے اس کی خوبیاں بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کا شخص ہے اور مخبری کرتا ہے وہاں ایک سٹوری ہے اور اس کے اندر یہ لفظ جو ہے جیول برڈ کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد 1871 کے اندر ایک ڈیلی سوتھرن کروس پبلیشر ہے انہوں نے ایک سٹوری پبلش کی اس سٹوری کا نام تھا جیول لائف ایٹ ماؤنٹ ایڈن یہ سٹوری کا ٹائٹل تھا اس سٹوری کے اندر بھی لفظ جو ہے جیول برڈ استعمال ہوا یہ والا اس سٹوری میں بھی یہ 1871 میں پبلش ہوئی اس ٹائٹل سے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 1982 میں یہاں بھی ساؤتھ لینڈ ٹائمز نیوز پیپر ہے انہوں نے بھی ایک سٹوری پبلش کی اس سٹوری کے اندر انہوں نے بھی لفظ جیول برڈ جو ہے وہ یوز کیا بعد میں یہ والا جو لفظ جیول برڈ تھا چونکہ جیل اور جیول آپ اس میں ملتے جلتے ہیں کسی نے یہ جیل لکھنا شروع کر دیا اور یہ ایسے ہی انگلیش لٹریچر میں مقبول ہو گیا اب بھی یہ جیل برڈ اور جیول برڈ یہ دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگر آپ اسے گوگل کریں گے تو آپ کو دونوں جو برڈ ہیں کتابوں کے اندر جو ہے وہ ملیں گے اب ہم آتے ہیں ایکزامپل کی طرف سنٹینس میں ایک عادی مجرم جو ہے جیل برڈ اسے مشکل ہو سکتی ہے ملازمہ ڈونڈنے میں اس کے جو ماضی کے مجرمانہ ریکارڈ ہیں اس کی وجہ سے اسے جوب ڈونڈنے میں مشکل ہو سکتی ہے کسے جیل برڈ کو اب اس کے بعد یہ پہلا سنٹینس تھا ہمارا اب ہم دوسرا سنٹینس دیکھتے ہیں اس کا باپ ایک عادی مجرم ہے یہاں کسی کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے اگر حقیقت میں کوئی ہو تو نمبر تین جو ہے جو آدھی مجرم ہو جاتے ہیں پھر انہیں جیل میں جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا وہ بار بار جرم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس ساری سٹوری کو سمجھنے کے بعد جو میں نے جیل برڈ کے بارے میں بتائی کہ مڈیویل انگلنڈ میں جو آدھی مجرم ہوتے تھے انہیں پرندوں جیسے پنجروں میں بند کر کے پانچ سے چھے فٹ زمین سے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا وہاں سے یہ ٹم نکلی پھر کچھ لوگوں نے جیسے جیسے استعمال کی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تو یہ ساری ہسٹری جاننے کے بعد ان امجز کے دیکھنے کے بعد اور مثالوں کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایڈی ایم جیل برڈ نہیں بھولے گا اگلے ایڈی ایڈی ایم تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی